اسلام علیکم دوستو میں ہوں جاوید راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امن فوڈ سیکریٹس تو دوستو آج جو ریسپی لے کر آیا ہوں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے وہ ہے کیک تو کیک کیسے بنتا ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو آپ دیکھئے گا بنائیے گا اس کو غور سے دیکھئے گا اس میں کیا کیا چیز استعمال ہو رہی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ گریز کر لیں گے جس میں آپ نے کیک کو بنانا ہے اس کو ایسے کوکنگ آئل میں اس کو ایسے گریز کر لیں اس میں بٹر پیپر وہ اس کے سائز کا کاٹ کے بٹر پیپر ہو یا کوئی اخبار یا کوئی بھی مطلب ہے آپ کاغذ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے سائز کا ہے یہ اس کے اندر آپ نے ایسے اس کو رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد اس کو بھی آپ نے گریز کر لینا ہے ایسے یہ اس طریقے سے اس کو بھی گریز کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں اب دوستو اس میں ہم نے جو جو چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں پھر کس طرح کرنی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ایک کپ جو ہے آپ نے چینی پورڈر لینا ہے چینی پورڈر اور یہ والے جو دو کپ ہیں یہ آپ نے میدہ لینا ہے دو کپ میدہ ٹھیک ہے یہ پہلے سے میں نے اس لئے یہ ڈال کے رکھ لیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے یہ دو کپ میدہ چھان لینا ہے اس کو اور یہ دو چمچ ہم نے کھانے کے دو چمچ بیکنگ پورڈر یہ لینا ہے ٹھیک ہے اور ایک چمچ ہم نے وینیلا ایسنس اس کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہی والا ایک کپ جو ہے ہم نے کوکنگ آئل اس میں ڈالنا ہے اور یہ چار انڈوں کا استعمال کریں گے اب یہ کیسے بنے گا کیسے یہ چیزیں استعمال ہوں گی آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے چار عدد انڈے اس کے اندر بول میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ چار انڈے ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر وینیلہ ایسنس وہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سفون بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اب مکس کر لیتے ہیں اور اس میں ایک کپ ہم کوکنگ آئل کا ڈالیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس طریقے سے پھینٹنا ہے اب ہم اس کے اندر ایک کپ چینی پاورڈر یہ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس کے اندر یہ چینی ایڈ کر دی ہے اب اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں اس کو دوستو اچھی طرح آپ نے پھینٹنا ہے یہ دیکھیں اس کو دس سے بارہ منڈ آپ نے اس کو پھینٹنا ہے جتنا زیادہ آپ اس کو بیٹ کریں گے پھینٹیں گے اتنا زبردست کیک بنے گا یہ دیکھیں بہت اچھے سے پھینٹنا ہے اس کو دس منٹ پھینٹنے کے بعد اس کو بیٹ کرنے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ اس کو اتنا میں نے دس سے بارہ منٹ ہوگے اس کو اچھی طرح میں نے پھینٹ لیا اب اس میں ہم یہ میدے کا استعمال کریں گے بسم اللہ یہ دیکھیں اس کو آپ ہلکا ہلکا بیٹ کر لیں یہ دیکھیں اور یہ اب ہم اس میں دوسرا کپ ڈالنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو آرام آرام سے آپ اس کو مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے اب اس کو ہم یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا اب اس کو ہم اس میں اس میں ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب اس کو یہ ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ہلال اس سے اس کے ببلز نکل جائیں گے تو دوستو اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے کسی بھی آپ پلیٹ سے کسی چیز سے اس کو ڈھک دیں اور پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں تو دوستو اب ہم چولے کا فلیم آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس پر ہم نے ایک پتیلہ رکھنا ہے ایسے ٹھیک ہے اور یہ آپ اس میں یہ سٹینڈ رکھ دیں یا کوئی بھی پلیٹ ہو آپ کے پاس اس کو الٹا کر کے وہ رکھ دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب آپ یہ بیٹر اس کے اندر یہ رکھ دیں ٹھیک ہے اور اب آپ اس کو یہ ڈھاپ دیں اور اوپر سے آپ نے اس کو کسی بھی کپڑے کی مدد سے اس کو ایسے اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کو آپ دو سے تین منٹ آپ اس کی جو فلیم ہے اس کا اس کو تھوڑا سا تیز رکھیں اور اس کے بعد اس کو آپ لو فلیم پر تیز سے پینتیس منٹ آپ اس کو چلنے دیں تو دوستو اب اس کو کیک کو بنتے ہوئے تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں آئیے ماشاءاللہ بسم اللہ اس کو ہم نے دوستو اس کے اندر اگر چاکو کے ساتھ بیٹر لگ کر آئے تو سمجھ لیں کہ ابھی اس میں کسر ہے لیکن یہ دیکھیں یہ بالکل کلیر آیا ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اس کو نکالنا ہے تو دوستو اب یہ تقریباً تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اب ہم اس کو نکالتے ہیں اس کو پہلے آپ چاکو کی مدد سے اس کو چاروں طرف سے آپ ایسے کٹ لگا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تاکہ یہ ایزیلی نکال آئے اب اس کو ہم کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پیپر اتار دیں باپ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھا یہ دیکھیں عزہ بردست کے ایک تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کٹ کے دکھاتے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں زبردست یہ دیکھیں بہت سوفٹ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں زبردست زبردست دوستو اب اس کو چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کیسا ماشاءاللہ بنا ہے یہ دیکھیں زبردست زبردست دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن وقت پر ملتا رہے تو اس کے ساتھ ہی دیجئے اجازت تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ آبس 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 موسیقی